موسیقی اسلام علیکم گار سورو مقدس گار ہے جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیقے خاص حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بوقت حجرت تین رات قیام پذیر رہے جبل سور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب کم و بیش چار کلومیٹر پر واقع ہے جبل سور پر چار گار ہیں جن میں سے تیسرا گار گار سور ہے دو نیچے اور ایک اسے اوپر ہے اس گار کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جو کوئی بھی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو باہر آواز قطع نہیں آتی اور جو کوئی گار کے باہر آشتہ بھی بات کرے تو گار کے اندر بہت تیز آواز آ جاتی ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شب حجرت اس گار میں تشریف لے گئے حضرت ابب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کی بلندی کو تہہ کیا تاکہ اگر تاقب میں آنے والے مشرقین پیروں کے نشانات دیکھیں تو انہیں ادراک ہو کہ وہ دو افراد نہیں بلکہ ایک ہی شخص کے پیروں کے نشان ہیں جبل سور کے انتہائی بلندی کے دوسری جانب کچھ نے شیب اور پھر بلندی کی دھوان کی جانب گاریں سور واہ کیا ہے حضرت ابب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا دو عالم کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندوں پر بٹھا کر گاریں سور تک گئے جبل سور مکمل تاریکی میں تھا اور اس پر سنگریزے بہت تھے اوپر جانے کا راستہ نہیں تھا اسی لیے کہ یہ تقریباً تیرہ ہزار فٹ بلند ہے یعنی اس بلندی کو سطح زمین پر دیکھیں تو یہ فاصلہ تقریباً تھائی میل پیمائش ہوگا اتنی بلندی پر عام طور پر اہلِ عرب گریس کرتے تھے اسی لیے راستہ دشوار گزار تھا بے مقابلہ جبل نور جہاں گارِ ہیرہ واقع ہے وہاں لوگوں کے جاتے جاتے ایک پک ڈنڈی سی وجود میں آگئی تھی اور جانا آسان ہو گیا تھا لیکن جبل سور پر چڑھنا آسان نہ تھا جبکہ ایسی صورت میں کہ رات کا اندیرہ ہو ننگے پیر ہوں سنگ ریزے ہوں صرف پنجوں کے بل چلنا ہو اور سارے جہاں کا بھار لیے ہوئے سرورے کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندوں پر ہوں اور یہ کندے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں سبحان اللہ سوائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی سوائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے بس کی بات نہیں تھی گار کے دہانے پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں ٹھہر گئے میں پہلے اندر جاتا ہوں اور گار کی صفائی کرتا ہوں تاکہ کوئی کیڑا یا جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے گار میں مطدد سوراک تھے اپنی چادر سے ٹکڑے بنا بنا کر تمام سوراک بند کر دئیے ایک سوراک باقی رہ گیا اور موجودہ کپڑا ختم ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراک پر اپنے پاؤں کی یڑی رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدب سے اندر تشریف لانے کو کہا سرکار نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گار میں تشریف لے گئے اور اپنے گلاموں جانی سار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر ارام فرما ہوئے اس گار میں وہ سامپ برسہ برسے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا خواہش من تھا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گار میں تشریف فرما ہونے پر گار منور ہو گیا شب کی تاریخی اور تیارگی رحبوب خدا کی نورانیت کے صدقے دور ہو گئی گار سور نبوہ سے منور اور احانے رسالت سے موتر ہو گیا سامپ نے جان لیا کہ قسمت یاوری کر گئی ہے اور یقیناً آج کی شبی صغار میں نبی آخر زمان کی جلوہ گری ہو گئی ہے چنانچہ اس نے آنا چاہا دو سراخ بند تھا یعنی کپڑا لگا ہوا تھا ایک ایک کر کے تمام سراخوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن ممکن نہ ہو سکا تو پھر اسے جب ایک سراخ پر کپڑے کے بجائے گوشت کی کوئی چیز یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کی ایڑی پر کاتا یعنی ڈسا تاکہ باہر نکلنے کا راستہ بنے وہ سامپ سہرائے سینہ کا رہنے والا تھا انتہائی زہریلا تھا یہاں مکہ میں بھی اسے رہتے ہوئے دو ہزار برس ہو گئے تھے اور مکہ کی شدید غرمی اور پہاڑ کی حدت میں زہر کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو فوراں پیر ہٹا لیتا لیکن یہ گارے یار ہیں اور جہاں نسار ہیں شدید تکلیف ہو رہی ہے زہر جسم میں سرائت کر رہا ہے لیکن استقامت کے پیکر بنے اپنی ایڈی سے سراخ بند ہی رکھا شدت تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آگئے دو جہان مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آنسو گرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوابیدہ چشمان مقدس کھولی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کیا بات ہے انہوں نے سارا معجرہ ارز کیا کہ ایڈی میں کسی زہریلی شیعہ نے کاٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی ایڈی سراخ سے ہٹاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراخ سے ایڈی ہٹائی تو وہ سانف باہر آیا اور عدب سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا اور صدیوں پر پھیلی اپنی اشتیاق و محبت کی داستان عرض کی یہاں ایک بات وجدان محبت کی عرض کرنا چاہتی ہوں روایت اور کتاب سے اس کا تعلق نہیں بلکہ محبت کی بات ہے سانف نے شاید ہی عرض بھی کیا ہو کہ میں آپ کے ساتھی کو ڈسنے کا سبب بنا ہوں مقصد زیارت تھا اب جبکہ زیارت ہو گئی اور میں تو کئی ہزار بر سے زندگی گزار چکا ہوں تو میں اپنے ہی زہر کو چوس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہوں لیکن اس کے نتیجے میں سانف کی موت واقعہ ہو جاتی ہے لہٰذا ہمارا وجدان ایمان کہتا ہے کہ میرے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارہ نہیں فرمایا ہوگا کہ میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے جوائے تو جواب میں اسے سلامتی ہی ملے گی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہوگا کہ اے سام تجھے زہر تقسیم کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے زہر واپس لینے کی قوت نہیں بکشی جبکہ میرے خالق و مالک رب زلجلال نے مجھے راحت نعمت شفاہ اور صحت بکشنے کی قوت عطا فرمائی ہے میں مسئیبت دور کر کے مسر و فرحت عطا کرتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی سام کو بھی عطا کی اور حضرت عبو بکش حدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیدی کے زخم پر اپنا لعب دہن لگا دیا جس کے نتیجے میں سیدنا حضرت عبو بکش حدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحت و راحت نصیب ہوئی ایک ناتو شاید نے کہا غارے سور میں مکڑی غارے سور میں مکڑی سانسو سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا انتظار کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے مو پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور اگر کوئی شخص اندر گیا اور اگر کوئی شخص اندر گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا سلامت نہ ہوتا اور نہ ہی کبوتری انڈوں کو سہ رہی ہوتی غار کے اندر دو موجزات ہیم ظاہر ہوئے کہ پانی کے ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غار کی جھت سے پانی ڈپکانا شروع کیا عموماً پانی زمین سے متصل ہو کر نکلتا ہے یعنی غار کے فرش سے نکلتا تو تاجب کی بات نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے غار کی جھت سے پانی عطا فرمایا یہ موجزہ ہے دشت و جبل کا قدرتی یہ وصف ہے کہ وہاں آواز بھی لا موم گونجتی ہے بلکہ بعض غشت کی کیفیت ہوتی ہے غار میں تین دن اور تین رات قیام کیا اور تین رات قیام رہا ظاہر ہے خاموشی سے وقت نہیں گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا یہ موجزہ ظاہر فرمایا کہ قانون قدرت میں تبدیلی فرمائی غار کے باہر آہٹ ہو تو غار کے اندر برند آواز محسوس ہو اور غار کے اندر کوئی بات کی جائے تو اس کی آواز باہر سنائی نہ دے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تمانیت قلبی کے لیے کہ انہیں گے اندیشہ لاحق تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں گار میں تھے جب اپنے یار سے فرما دے تھے گم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے روایت میں آتا ہے کہ گار سور کے دہانے پر جو کبوتری کے انڈے تھے ان انڈوں سے کبوتری کی جو نسل جاری ہے وہ آج بھی کسرے سے مکہ تل مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود ہے حجرت اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک اہم واقعہ یہ بھی ذہن شین رکھیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ مجھے خاص طور پر فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر حجرت میں مجھے ساتھ رکھیں گے تقریباً ایک ماہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب حجرت اپنے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو مشرقین محاصرہ کیے ہوئے تھے اور نعوذ باللہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آج شب قتل کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت یاسین کی آیت نمبر نو کی تلاوت فرما کر مشرقین کی طرف کچھ خاک یا کنکریاں پھینک دی جسے وہ محاصرہ کیے ہوئے مشرقین اندے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے سامنے سے گزر گئے مگر انہیں پتا نہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کشانہ اقدس میں اپنے مبارک بستر پر حجرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ اور آئندہ دو یا تین گوز میں ساکنان مکہ کی ایمانتے وغیرہ ان کے مالکان کو لٹانے کے بعد ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی یہاں حجرت علی رضی اللہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حجرت علی رضی اللہ جانتے تھے کہ بستر رسول پر آرام کرنے کا مطلب موت کے سیوا کچھ نہیں کیونکہ مشرقین محاصرہ کے بعد گھر میں داخل ہو کر نقصان پہنچائیں گے حضرت علی رضی اللہ نے بعد میں خود بیان فرمایا تھا میں سب سے زیادہ موتمین اور بے خوف اسی شب بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا اور سب سے اچھی نیند اسی شب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آئی تھی جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکڑ صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جانب جارہے تھے تو کوہ سفاہ کی آگے حضرت سیدن ابو بکڑ صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت فرمانے پر یہ جواب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ایک مہ قبل حجرت سے مطالق فرمایا تھا اسی وقت اسے ہر شب آپ کا انتظار کرتا ہوں تاکہ آپ کو وجو غلام کے دروازے تک آنے اور دستک دینے کی بھی زحمت نہ ہو دوسری روایت میں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور آہستہ دستک دی تو پہلی ہی دستک پر فوراں دروازہ کھل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کیا تم دروازے سے متصل کھڑے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ایک مہ قبل حجرت سے مطالق فرمایا اسی دن سے ہر شب ابو بکر آپ کا انتظار اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کرتا ہے ایک ماہ سے ابو بکر کے جسم نے بستر سے اپنے رشتے کو کاٹ رکھا ہے تاکہ آپ کو دروازے پر انتظار کی زحمت نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سواری کے جانور اور زادرہ اپنے گلام عامر بن فہیرہ کے جریعے سے مدینہ ہنورہ کے راستے میں پہلے ہی سے تیار رکھے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرت کی جس شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل معلوم نہیں وہ شخص سنت سے جاہل ہے سیدنا عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کا ایمان اور زمین والوں کے ایمان کو باہم طولہ جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بھاری ہوگا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محبت سے بھر دے اور اس محبت کو اور زیادہ کر دے آمین یا رب العالمین موسیقی